میرا خیال ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب میں ہمیں اتجاج نہیں کر رہے ہوتے ہیں خاموش کون ہو گئے اگر ہم روزانہ جا کے عدالتوں میں کھڑے ہو کے اور نارے مارتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی خاموش نہیں ہے ہم کوٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ ہمارے پورا من اتجاج کو روکا گیا اور غیر آئینی طور پر روکا گیا غیر جمہوری طور پر روکا گیا تو ابھی ہم کوٹس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی رولنگ آتی ہے کیا ڈائریکشن آتی ہے ہمارے لیے آئین کے مطابق اور پھر ہم اپنا لاحعمل بنائیں ڈیزل کی قیمت بڑھا دی ہے تو اس کو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ ہم نے بڑھائی تھی وہ الزام ہم پہ کیا لگا رہے ہیں وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ عمران کان سبسٹیٹی دی رہا تھا اپنے عوام پہ بوجھ نہیں ڈال رہا تھا ہمیں یہ الزام قبول ہے پاکستان ایف ایٹی ایف کی جو ہے وہ گریل اس سے باہر نکلا ہے تو یہ نون لیگ جو ہے وہ کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بات کریڈٹ کی نہیں ہے یہ خوشی پورے پاکستان کی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیریڈ انڈر ریویو تھا جس کی بنیاد پہ ہمیں کلیر کیا گیا ہے وہ اکتوبر دوہزار اکیس سے لے کے مارچ دوہزار بائیس تک تھا چونتیس میں سے بتیس آئیٹمز تو پہلے ہی مکمل تھیں اور یہ جو آخری دو آئیٹمز ہیں یہ اکتوبر دوہزار اکیس سے مارچ دوہزار بائیس میں جو کام ہوا اور اپریل کے پہلے ہفتے میں پی ٹی آئی حکومت نے جو اس کی ریپورٹ سبمیٹ کرائی اس کی بنیاد پہ فیٹ ایف نے کلیر کیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ سارا پاکستان طریقہ انصاف کا پیریڈ تھا دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ چھ دن بعد جو ہے وہ میں دوبارہ کال دوں گا تو ابھی تک وہ چھپ بیٹھے ہوئے تو کیا انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو قبول کر لیا دیکھیں اس وقت زمنین الیکشنز بھی چل رہے ہیں اور امپورٹڈ حکومت تو کسی صورت ہم نے قبول نہیں کی یہ ہم پہ مسلط ہے حکومت اور انشاءاللہ تعالی یہ جلد جو ہے حکومت وہ نجات پائے کہ ابھی ہم کوٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ ہمارے پورا من احتجاج کو روکا گیا اور غیر آئینی طور پر روکا گیا غیر جمہوری طور پر روکا گیا تو ابھی ہم کوٹس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی رولنگ آتی ہے کیا ڈائریکشن آتی ہے ہمارے لئے آئین کے مطابق اور پھر ہم اپنا لاحے عمل بنائیں گے دوسرا یہ سنا گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پی ٹی آئی جو ہے اس لئے خاموش ہے کہ لوگوں کو جو ہے عوام کو جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ اصلی وہ جو مہنگائی ہے وہ ہوتی کیا ہے نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ معیشت کو اس سطح پر نہ کہیں لے جائیں کہ کوئی بھی نہ سنبھال سکے خدا نہ خاصتہ اور یہ لوگوں کا بلکل ہمیں دکھ جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے اور یہ بلکل کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے ہم دیکھیں ہم پاکستان طریقہ انصاف والے وہ لوگ ہیں جن کا سب کچھ جینا مرنا اس ملک میں ہے ہماری ایک سائیکل بھی نہیں ہے باہر تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو سب کچھ باہر ہے ان کا تو یہ پاکستان تو دورے کے لیے آتے ہیں صرف تو ہم سب سے زیادہ ہم کنسرن ہیں کہ آج کل اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس بعد میں ہم نے ہی سنبھالنا ہے انشاءاللہ کیا پورا امید ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے سو افیصد آئیں گے اور دو تہائی ایک سریعت سے آئیں گے ہم پڑھیں گے نا ووٹ انشاءاللہ اس کا تو پرائے راز اثر ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی عمران خان کو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ تھک کے بیٹھ جائیں بیٹھنا انہوں نے بالکل بھی نہیں ہے اور دوسری بات سر یہ جو بھی پوزیٹیو کام ہوتا ہے وہ پیٹی آئی کہتے کہ ہماری طرف سے ہوا ہے ہمارے کاموں کی وجہ سے ہوا اور جو ابھی کوئی نیگٹیو کام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نونلی کی وجہ سے یہ کیا جو ہمارا کام ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے جو ہمارا نہیں ہے اس کو ہم کیسے مان لیں اگر ایک سو بیس روپے لیٹر آ کے انہوں نے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی ہے تو اس کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑھائی تھی وہ الزام ہم پہ کیا لگا رہے ہیں وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان سبسٹیٹی دی رہا تھا اپنے عوام پہ بوجھ نہیں ڈال رہا تھا ہمیں یہ الزام قبول ہے جی وآلیکم السلام کہا جا رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی بھی اس ٹائم ہوتی تو وہ بھی اسی طرح مہنگائی کرنی پڑتی پی ٹی آئی کو بھی تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سب سے بڑی بات ہے سالے تین سال کے عرصے کے اندر پی ٹی آئی نے اپنی گورننس کامیاب گورننس کے بارے میں ہر قسم کا ثبوت دے دیا دنیا جہاں کے اندر کوویٹ کے دورانیاں میں جو مسئلے مسائل باقی ملکوں کے لیے کھڑے ہوئے وہ الحمدللہ عمران خان صاحب کی اچھی پولیسیز کی وجہ سے اور سمارٹ لوگ ڈاؤنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ چلتی رہی ہمارے جو دھاری دار تھے وہ اپنا کام کرتے رہے بلکہ ہماری اکانومی جو ہے خاص طور پر ٹیکسٹال والی وہ امپروو ہوئی تو میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے اب تو خساب ظاہر ہو گیا ان کے دو مہینے کے پرفارمنس کے بعد پتا چل گیا کہ صحیح گورننس جو ہے وہ تحریک انصاف ہی کو آتی ہے ان لوگوں نے تو صرف رولا رولا ڈالا ہوتا ہے ٹھیک پاکستان تحریک انصاف کے سارے جو کارکن ہیں وہ خاموش ہو چکے ہیں اب تک تو کیا انہوں نے مان لیا ہے کہ امپورٹیڈ حکومت کو کون خاموش ہو گیا امیان خان صاحب نے چھے دن کی کال دی تھی اور اب ہی تک خاموش ہیں تو اس کا کیا کس چیز کی خاموشی ہے آپ یہ بتائیے کہ لانگ مہاش خان صاحب نے کہا نہیں میرا خیال ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ہمیں اتجاج نہیں کر رہے ہوتے خاموش کون ہو گیا اگر ہم روزانہ جا کے عدالتوں میں کھڑے ہو کے اور نارے مارتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی خاموش نہیں ہے ٹھیک